دوستو آج کی ویڈیو میں ہمیں جانے گے کیسے ہم گھر بیٹھے ایکو پریشر دوارہ یہ جو ہماری بونز ہیں ویک ہو گئی ہیں ان کو سٹراؤنگ کر سکتے ہیں جہاں دوستو ایک ایسا پوائنٹ لے کے آئے ہوں جس پر ماتر میگنٹ لگا کر اور پریشر دے کر آپ کی یہ جو بونز ہیں جو ویک ہو چکی ہیں ان میں جان آ جائے گی جہاں دوستو ان میں جان آ جائے گی یہ جو آپ کو شریر میں درد رہتا ہے کہیں بھی کسی بھی حصے میں یا آپ کو شریر میں درد رہتا ہے آپ کا شرکچر آپ کو لگتا ہے کہ کمجور ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا چالو گناتا ہے جہاں دوستو جو ہمارے شریر کے اندر درد چالو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بونز میں کئی نہ کئی کمی آ گئی ہے جہاں دوستو ہماری جو ہڈیاں ہیں اس میں کیلشمی کمی آ گئی ہے اور جب ہڈیوں میں کیلشمی کمی آنے لگ جائے گی تو بونز ہماری بھر بھر ہونے لگ جائیں گی اس میں دیکھن آنے لگ جائے گے دوستو یہ ہماری ہڈیاں کمجور کی ہو جاتی ہے دوستو جب ہماری کڈنی میں جہاں دوستو جب ہماری کڈنی میں کچھ کمی آنے لگ جاتی ہے تو ہماری بونز کمجور ہونے لگ جاتی ہے اب آپ پوچھیں کہ کڈنی کا بونز سے کیا ریلیشن ہے دوستو کڈنی کا کام ہوتا ہے کہ کیلشیم کو ایبزول کرنا لیکن ہم جب یورین کرتے ہیں تو اس کے دورہ بھی ہمارا کیلشیم جو ہے وہ باڈی سے نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں کمجور ہونے لگ جاتی ہے تو آج ہم صرف اور صرف کڈنی کو ایکٹیویٹ کریں گے جس کی وجہ سے اس کی جو پکڑ کمجور ہو گئی ہے جہاں دوستو اس کی کیلشیم کی پاور کو ایبزول کرنے کی شکتی جو کم ہو گئی ہے وہ بڑھ سکے مطلب یہ کیلشیم جو آپ کا یورین کے دورہ نکل رہا ہے وہ نہیں نکلے گا ہڈیوں کے اندر ایبزول ہونے لگ جائے گا اور جب ہڈیوں میں ایبزول ہونے لگ جائے گا تو آپ کا سٹیکچر مجبورت ہو جائے گا آپ کے شیری میں جی درد تھے وہ دور ہو جائیں گے دوستو وہ پائنٹ دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں پڑے گا میڈی فنگر فرس جوائنٹ جوائنٹ سے بلکل نیچے سائیڈ میں ٹوارس رنگ فنگر رنگ فنگر کی سائیڈ اس پوائنٹ کا نام ایک پوائنٹ اور پڑے گا دیکھیں اس کے اوپر جسٹ اوپر نہ تو سائیڈ میں نہ ایدر کی سائیڈ ہے مطبق اس سائیڈ کے سام میڈیف لائن کھیچیں گئی تو اس کے جسٹ سائیڈ میں یہ والا پائنٹ اس پوائنٹ کا نام ہے دوستو کے سکس کیٹنی 3 اور کیٹنی 6 آپ کو کیا کرنا ہے جمی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ ڈو دو منٹ ان پر پریشر دینا ہے دو منٹ اس پہ اور دو منٹ اس والی دونوں ہاتھوں میں جہاں دوستو دونوں ہاتھوں میں ٹریپنٹ کرنا ڈو منٹ کے 3 پہ کرنا ہے اور دو منٹ کے 6 کے پاس اس طریقے سے آپ پریشر دیں گے تو یہ کیا ہے پوائنٹس ایکٹیوےٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس جمی اوالیبل نہیں ہے تو آپ کسی کند چیز سے پین بغیرہ ہو جو اس کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس سے آپ اس طریقے سے ان پر پریشر دے سکتے ہیں K3 اور K6 kidney 3 kidney 6 اب بات کریں گے دوستو magnet therapy میں ایسی کون سی magnet ہے جس کو لگا کر ہم اس کو جلدی سے activate کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے میں چیئے بیول magnet ایک طرف سے white اور دوستو ایک طرف سے ہوتی ہے yellow اور لیں گے سیم paper tip اب بات کریں گے کہ magnet ہاں کون سا حصہ skin کو touch کرے گا کون سا حصہ ہمیں باہر سے دکھے گا دوستو skin پہ جو touch کرے گا اس کا yellow والا color باہر سے ہمیں white والا دکھے گا پہلے بات کریں گے دوستو K3 یہ نیچے والے point کے بعد اس کے اوپر skin کو touch کرے گا yellow والا color باہر سے ہمیں white والا دکھے گا اب بات کریں گے دوستو K6 اوپر والے point کے اوپر دیکھیں اس پہ بھی جو touch کرے گا yellow color skin کو touch باہر سے ہمیں white دکھے گا دونوں کو اگلیوں میں کرنا دوستو آپ کو کوشش کریں 8 سے 10 گھنٹہ آپ اس کو magnets کو لگا کے رکھیں جیسے جیسے آپ لگائیں گے نا پھر آپ دیکھنا یہ جو تمام طرح کی ڈککتیں آ رہی تھی ہڈیوں میں در 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 کٹ کٹ کیا ہوا جاتے تھی اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا magnets لگاتے ہی دوستو یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے آپ مجھے کبھی بھی سمپرک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بار ہے سسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکار دوستو پھر ملوں ہوں آپ سے اس ایک نئے ویڈیو پہ اس ایک نئے ٹاپک پہ نمشکار